لطا منگیشکر لطا جی ایک نہیں دو نہیں دن میں بیس بیس پچاس پچاس کانے ریکارڈ کرتی تھی اور ایسے میں لطا جی اکثر بیمار رہنے لگی تھی لطا جی کے بیمار رہنے کی وجہ سے انہیں لگاتار سمسیہ ہونے لگی تھی اور ایسے کہا جاتا ہے کہ جب میڈیکل ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی لطا جی کی آواز میں کوئی فرق نہیں آیا اور ان کی طبیعت لگاتار بگڑتی گئی جب وہ گانا شروع کرتی تھی تب ہی وہ بیمار پڑھ جایا کرتی تھی تو اس کے بعد انہوں نے شاستریہ سنگیت یعنی کہ کلاسیکل میوزک کے ایک دگج استاد آمیر خان سے سمپر کیا انہوں نے لطا جی کو ایک مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ لطا ایک سال تک مونورت رکھو اور مایکرو فون سے دور رہنے کے سلا دی ایک سال تک نہ صرف لطا جی نے گانا ہی نہیں گایا بلکہ وہ کسی سے بات بھی نہیں کر پائیں اور انہوں نے مایکرو فون کا بھی استعمال نہیں کیا ایک انٹرویو کے دوران کسی نے لطا جی سے کہا تھا کہ لطا جی اگر آپ کے جیسے آواز مل جائے تو میں اپنی پوری زندگی قربان کر سکتا ہوں تو جواب میں لطا جی نے کہا تھا کہ میں تو اپنی زندگی قربان کر چکی ہوں جی ہاں ایسی تھی لطا جی اور انہوں نے ایک بار اپنی آواز کو بہتر بنانے کے لیے اس دکت سے نبٹنے کے لیے جو کہ انہیں اوچہ سور لگانے کے دوران ہوئی تھی ایک سال تک مون دھارن کیا تھا کسی سے بات نہیں کی تھی مایکرو فون سے بلکل دوری بنا لی تھی اور گانا گا کر نہیں دیکھا تھا ایک سنگر کے لیے یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے یہ سمجھنا بھی مشکل ہے علاوہ آپ کے بتاتے ہیں لطا منگیشکر کو یوں ہی لطا منگیشکر نہیں کہا جاتا سور کی سورستی یوں ہی نہیں کہا جاتا انہوں نے جتنا بھلی دان دیا ہے شاید کوئی اور سنگر نہیں دے سکتا شادی تک نہیں کہیں لطا منگیشکر نے اور ساتھی ساتھ پوری زندگی وہ مسالوں سے چکپڑی چیزوں سے میٹھا کھانے سے دور رہی ہیں ستا جی کے بارے میں ایسے بے شمار قصے ہیں جن کی کوئی انت نہیں ہے ایسے ہی قصے ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے جیسے ہر دنیا کے تمام اپ ڈیٹ چھوڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ